نمسکار حماس کے اقلاف یدھستر پر ایکشن لے رہی اسرائیل کی سینہ نے بیتے ایک سال میں چنچن کر اس سنگٹھن سے جوڑے چار بڑے نیتاؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے نہ صرف غازہ بلکہ ایران کی دھرتی پر اسمائل ہنی یہ ہے کم مارنے سے بھی اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا حالانکہ حماس کا ایک نیتہ ایسا بھی ہے جسے لے کر نہ صرف آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس پورس بلکہ ان کی خوفی ایجنسی موساق بھی اسمنجز کی استطیع میں ہیں ہم بات کر رہے ہیں حماس چیف یاہیہ سنوار کی سنوار کو لے کر لگاتار یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ اسرائیلی فورس کے حملوں میں مارا گیا حالانکہ اس پر اسرائیلی سینہ نے چھپی سادھ رکھی ہے سنوار گازہ پٹی میں رہتے ہوئے بیتے قریب گیارہ مہینے سے اسرائیلی آپریشن کا جواب دے رہا ہے گوگازہ سے بھی اپنے لڑاکوں کو لگاتار لیٹ کرتا رہا ہے اور اب اسرائیلی پترکار بین کیسپٹ کی یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے اسرائیلی فورس سے لے کر اس لیے بھی چھپی سادھے ہوئے ہیں کیونکہ سنوار پہلے بھی کئی بار انہیں گچہ دے چکا ہے دراصل وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر کئی مہینوں بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ آخر کا زندہ ہے سنوار کو لے کر تازہ اسٹیٹس یہ بتاتا ہے کہ گازہ میں اس سے کسی ہماس کمانڈر کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ واقعی یا سچ میں مارا جا چکا ہو یا پھر انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہو سنوار اگرانے اسرائیلی پترکار باراک روید نے یا یا سنوار کے مارے جانے کی ریپورٹ پر ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ سیدھے جانکاری رکھنے والے اسرائیلی ادھیکاریوں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی خوفیہ جانکاری نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ ہماس نیتہ مارا جا چکا ہے یا مر چکا ہے یہ سب امیدیں اور انمان ہیں جو اس تتھے پر آدھارت ہیں کہ آل کے افتوں میں سنوار لوگوں کے سمپرک سے یا جو خاص لوگوں کے سمپرک سے وہ باہر رہا ہے اب تک سنوار نے کس کس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو پتاتے ہیں کہ اسرائیل پر سات اکٹوبر کوئے حملے کا ماسٹر بائنڈ سنوار کو مانا جاتا ہے اس کے بعد ازرائیلی ایکشن میں سب سے پہلے جولائی میں گازہ میں ہماس کی سین نیونگ کے چیف محمد دیف مارا گیا تھا پھر خان یونس برگیٹ کے چیف رافا سلامے کی حتیہ کر دی گئی اس کے بعد بیروت میں ازرائیلی فورس نے ہماس کے اوپر پرمک سالے الاروری کو مار گرایا تھا اس کے بعد اسی سال جولائی میں ایران کی رازحانی تیران میں ہماس نیتہ اسماعیل ہنیہ کی حتیہ بم دھماکوں میں کروا دی گئی تھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس ہماس کے چیف کی بات کی جا رہی ہے اسے کسائی کہتے ہیں جہاں کسائی جس کا نام ہے یحیاء سنوار جو کہ اپنی آدھی زندگی جیل میں گزار تھکا ہے امریکہ جیسے خوفیہ جیہاں امریکہ جیسے مکھیہ نے دوہزار پندرے میں ہی آتنگوادی اسے گھوشت کر دیا تھا بتاتے ہیں کہ یہ بڑا خونخار ہیں حالانکہ اس کا قد ہنیہ کے بعد تیسرے نمبر کا تھا پھر دوسرے نمبر والے کو سپوسیٹ کرتے ہوئے یہ کیسے چیف پر بیٹھا تو بات یہ ہے کہ ہنیہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا ڈپٹی چیف الاروری جو قائد اس کے حساب سے ہنیہ کی موت کے بعد چیف پت کا دعویدار تھا لیکن اسرائیل نے اس کا حساب پہلے ہی چکتہ کر دیا اور اسی سال جنوری میں سالح الاروری کی ہتیہ کر دی گئی تھی حالانکہ اس دنوار چیف بننے کے پہلے غازہ میں ہی اس کے پہلے حماس کی کمان سنبھال رہا تھا یعنی وہ اسرائیل سے غازہ کی زمین سے ہی ڈائریکٹ پنگلے رہا تھا بتاتے ہیں کہ اس کے جتنا خونخار اور شاتر نیتہ حماس میں اور کوئی نہیں ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہنیہ جہاں قطر میں بیٹھے بیٹھے پورے سنگٹن کو چلا رہا تھا اور آپریٹ کر رہا تھا سنوار کا مکھے ٹھکانہ غازہ ہی ہے غازہ میں جب اسے دوہزار ستر میں چیف بنایا گیا تھا تب سے وہ کبھی سامنے بھی نہیں آیا اتنا ہی نہیں ایک بار پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ سنوار کو مار گرائے گیا ہے لیکن کچھ عرصے بات پتا چلا کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اب سنوار کا جنم آپ کو بتا دیں سنوار کا جنم غازہ پٹی کے دکشن علاقے میں اس تھے خان یونس کے ریفیوجی کیمپ میں ہوا اور بائیس سال اس نے جیل میں ہی بتائے اس کا پورا نام یحییٰ ابراہیم حسن سنوار ہے انیس سو اور سالیس میں اسرائیل کی استھاپنا ہوئی اور ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے پشتینی گھروں سے نکال آ گیا تو یحییٰ کے ماتا پتا بھی ریفیوجی کیمپ میں رہنے لگے تھے سال انیس سو نواسی میں سنوار کو گرفتار کیا گیا تب یا یا انیس برس کا تھا اور وہ ہتیا اور کیڈنیپنگ میں اریسٹ ہوا تھا مقدمہ چلا بعد میں اسے چار آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئے حالانکہ دوہزار گیارہ میں اسرائیلی سینک گلاد شالٹ کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے دوران سنوار کو بھی رہا کر دیا گیا تھا تب تک سنوار قریب بائیس سال جیل میں پتا چکا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایسا بدلہ کہ اسے لوگ خان یونس کا قسائی کہنے لگے دراصل سنوار کو نرمم ہتیائیں کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے ازرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو اس کے بھائی کے ہاتھوں ہی زندہ دفن کروا دیا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ دفن کرنے کا کام کسی فاؤڑے سے نہیں بلکہ چمت سے کیا گیا تھا ایسی کروڑتا کی وجہ سے ہی سنوار کو خان یونس کا قسائی بھی کہا جانے لگا اتنا ہی نہیں سنوار نے دوہزار پندر میں ہماس کمانڈر محمود اشتیوی کو ٹارچر کر جان لے لی تھی اب اشتیوی پر سملہنگکتہ اور پیسوں کی ہرہ فیری کا عاروب تھا کہتے ہیں کہ سنوار لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ماہر ہے تو آج کہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نمسکار محمود محمود